مستروہ اپنے کالیج بان شفظ جرور سنا ہوگا اب سرک کہ بھی کسی کے بولنے سے کچھ اصدب ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کالیج بان والا انسان کہتے ہیں اور اسے سماج میں ہیم گاؤں سے دیکھا جاتا ہے دوستورج کا ہمارا قصہ اسی بات پر ادایت ہے رازستان کے بھیلوڑا دلے کے ایک گاؤں میں لطا نام کی عورت رہتی تھی اس کی شادی تو اس کی گھر والوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی اس کو اس کے شرال والے تو بہت پیار سے رکھتے تھے لیکن گاؤں والے اس پر کسی پہ آتما کا خائع بتاتے تھے گاؤں والے اس پر اکثر دور ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی بولتی تھی سچ ہوتھا لطا کے مائکے میں اس کے پروسی بتاتے ہیں کہ بچپن میں لطا کوئی کتے نے کٹ لیا تو لطا نے اچانک مو سے کتے کے لیے بدعا نکالی کہ اس کتے کو موت تو نہیں آجاتا سبھلے دن ہوا بھی کچھ ایسا اور وہ پتہ گلی کے باہر مرا ہوا پڑا تھا سب سے گاؤں والوں میں تیشت پھیل گئی دوسری گھٹنا تو اتنی بیانکسی کی لوگ لطا کو دھائن کہنے لگ گئے ایسے ہی ایک بار بچپن میں لطا کا ایک دن تاوے سے آجل گیا آجل میں سے وہ جور سے چیک نچلانے اور رونے لگی اس دن گھر والے سب کھید گئے تھے اس کی بڑی بہن گھر پر ہی تھی وہ دور کر اندر آئی اور اپنی بیان کا گاؤں دیکھا تو وہ بولی بس اتنا سا جل جانے پر تو اتنا مو پڑ کر رو رہی ہے لطا کو اس کی بات تو گصہ آیا اور بولی تجھ کو آگ لگے تب پتہ چلے کہ کتنا درد ہوتا ہے پھر رونا کہتا ہے انہونی ہونے میں چاہتی اسی رات گھر کے پاس پڑے چارے میں آگ لگنے سے اس کی لپنیں گھر پر بھی آگئیں اور ان لپنوں میں کہ لطا کی بہن ہی جلی کافی سب بچ گئے کافی زیادہ جل جانے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں اس کی موت ہو گئی اس لٹنا کے بعد سے لوگ اسے چڑیل کہہ کر بگارنے لگے ایسی اور کئی بڑناوں کو لطا کے پروار میں سہا لیکن آخر بیٹی کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں یہ سوچ کر چک رہے بچمن میں ہی دک سال کی مرمز کے شادی کروا دی گئی لطا کا پتی پیسے سے ڈرائیور اور وہ روج اسے ماتا کے وندر میں لے جاتا ہے تاکہ کالی شکتیاں اس طرح بھی نہ ہو پائیں لطا اپنی کالی جبان کے افتاق سے ابھی بھی جوج رہی ہے اور اب تک شک رہی ہے پتہ نہیں کبھی کون سی باب مو سے نکل جائے اور سکتی اور سسال والوں کو کوئی نکشان پہنچے